عجیب قسم نہیں ہے گلا یہ میں یہ قوم جڑی ہے نا اپنے اپنے بطان دے بارے پانچ ہزار خدامہ دی پجاری سی قوم عبرائی تو فیمال قرآن جنا مولانا مدودی نے لکھیا ہے کہ پانچ ہزار بطان دے پجاری سن قوم عبرائی والے تو حضرت عبرائیم علیہ السلام آنے اللہ اللہ تو آسمان تے کل ہے تیرا خلیل زمین تے کل ہے صبحان تیان دنے قومیں آج جنہیں واقعات کر دے ہو نا انہوں نے بارے چھڑ دے ہو کیوں کہ جنہیں عبادت کر دے ہو جنہ دی لا یمل کونہ لکم رزقہ ایتھوہ دیری زگدہ مالک نہیں ہون کی اندہ ہے دکان دی سیل کٹ ہو گئی اتوید دیں یار سیل کٹ ہو گئی ہے کیڑے کیڑے ریٹ دو زار پانچہ زار ڈالا کے دا سیزار ریٹ نے تیویز آن دے آندا جنہا چنگا ہو دے سیل ودری چاہیے اور تیویز لے کے آیا تیدہ توقع کی دیتے ہوئے بول دے نہیں بولے آئے بولے آئے کی دیتے ہوئے تیویز تے کوئی آندا دیا مدری پالو ہم مدر ہیں مدریاں نہیں لے کے چھڑ دے مدری پالو اے بابا سیر باندھ میں کہنو کیا میں ہے تو ہی نیاں بھڑی آنے تیری کوئی چیز باندھ نہیں ہوئی بول دے اے چھلہ پالو بابے دے نا آندا ہے تاگاہے بن لو ایوی بابے دے نا آندا ہے گڑی نوی لہی ہے کہ لتر بنی شدیا کیوں ہے جی نظر لگ جاندی ہے میں کیا تو ویچ بین ہے تو لتر آندا ہار پا آگے پا گڑی لہی ہے نوی پیچھے کالی ٹاکی بن دیندہ ہے مکان براندھا ہوتے ہانڈی مو دی مار دیندہ ہے بلانیاں انہی مہ جنہاں ویچ رہنے ہونہاں دے سراندھا بھی ہانڈیاں مو دیا یہ اپنی گلہ بنا یہانے نا بول دے نہیں بچہ پیدا ہویا ہے او دے سرانے چھوری رکھ دیندہ ہے بولو چھوری رکھ دیندہ ہے او دے سرانے دے اندر اللہ میری توبہ یہ ساڑیاں اپنیاں گلانے لیکن میرے ویرو آؤ ساڑی دعوتیں گور کرو بھی زک دین والا نہ کوئی قبرے نہ کوئی شجرے نہ کوئی تاگے نہ کوئی مندریے نہ کوئی گجرے نہ کوئی چھلے بلکہ فالیاتا وکل اور بولو چھوری فالیاتا وکل اللہ نبی ابراہیم آندھے نے میری ایک قومے لا یملی کون رزقن فابتہو امداللہ ہر رزق بس تلاش کرو رزق کی دے کولے اللہ دے کولے کی دے کولے اللہ دے کولے وابدو واشکرو لہو اے لئیہ تر جاؤ عبادت وی اللہ دی کرے آجے تے شکر وی اوڈا ہی ادا کرے آجے کی دا کر میں الحمدللہ رب العالمین ترجمہ ادا کیے ترجمہ سن لوو انسان تے ہیوان اوڈا کھا کے پال دے ہواہ واج میں اڑ دے زمین تے نے چال دے پانیاں دے ویچ مخلوق واس دی بینا ہتھا پیرا مچھی تیز ناس دی کچھو ڈڈو کے اکڑے وی نیری واس دے پانی ویچ کھیل دے تے پیری ناس دے پانی دے و سندے وک و وک شکلا گنتی تو بھار دنگرین اکلا گوہا سا پسانے آزمین لاب لئی خودا چ رہاشی تسکین لاب لئی خودا چ کماندے کی تو کھاندے پین دے نے اللہ جانے کی دا سخانال جی دے نے سنو ایک ہور بھی مثال سونے ہو دسا اللہ پاک دا کمال سونے ہو لکڑا چ کونتے سے یوگ پال دی کیری ساتھو تھے دانا پانی کال دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لے نواگ چیڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویخ لاؤ کیویں ہندہ انہ دا گزارا ویخ لاؤ نوں بڑا تے سے آنے جے پائیاں کوٹیاں اوہ بینے تکھاندے یار راج روڈیاں سارے جہانہ نو پالے پہ اکلا سارے جہانہ نو پالے پہ اکلا وا میرے مولا وا میرے اللہ دڑوں کم میں مچیاں اے تیریاں نے فوجاں پانی دے اندر کرن پہیاں موجاں نظراتو اولے سمندران دا تھلا وا میرے مولا اوہ بول دے نہیں الحمدللہ رب العالمین آئیے رب العالمین کونے پہچان ہو جائے فرمایا اللہ اللذی جال لکم الارض قرارا و سماع بناعا و شورکم ف آحسن سورکم و رزککم من الطیبات زالکم اللہ ربکم فاتح بارک اللہ رب العالمین ہوا لہائیو ایدھر میرے الوے کو ہوا لہائیو اور جیوے جیوے نت جیوے ہوا لہائیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین اللہ الدین الہمدلہ الہمدللہ رب العالمین اللہ آسمانہ دا لائٹر کنے پا کنے پا تمبو تانے تمبو ساڑے کو کپڑے دا تمبو بگیار با ساتھوں نہیں کھلوندہ بول دینی ہے کہ پیر تے سیر تے کپڑے دا تمبو انہوں کھلا رکے پاو ہاں بولو آج نے لگے پھر گلی گلی آئی ہے میں حاجت روا آن در شیخ القرآن فرمان لگے مولانا محمد حسین شہب پوری سم کہہ دے رہے آن در نیے حاجت روا کے در کارٹ ٹوڑ گیا ابھی میں حاجت روا ماں تو انہوں اچانکی یہی حاجت ہوگی اچانک حاجت ہوگی در بار می بارش بڑی سی تو دو لٹریناوی لوکہ نے کار نہیں ہے وہاں آن ہی جانا پہنگا انہوں نے کہا بھی منو حاجت ہوگی انہوں نے کہا بھی لیٹرین کوئی نہیں ہے در تون بار ہی جانا پہنگا ہے بار میئے انہوں نے کہا تھوڑی یہ ٹھائر جو روک جاندہ وہاں نے اینی کھلون در دی شیخ القرآن انہوں نے حاجت روا انہوں حاجت ہی اکیلا ہی پھر دیئے تے جیڑا اپنی حاجت کنٹرول نہیں کر سکتا وہ تیری میری حاجت روایی کیلئے کر سکتا ہے بولو وہ سمجھ بھی ہنڈا ہی جی کے گلئے بابا جی انہوں نے ایک بابیرہ نداری جوال چٹھا آگیا شیخ القرآن بابا جی انہوں نے والا ہو جا کالا انہوں کا بگواز بند کر رہا نہیں ہندہ نہیں ہندہ بھائی پھر انہوں نے والا ہو جا کالا انہوں نے نہیں ہندہ بابا جی انہوں نے جیتا اپنے وال تے کنٹرول نہیں ہوتا بال دین تے کنٹرول ہے بول دیلے اور اب العالمین جنہیں آسمان دا لینڈر پایا ہے بغیر دیوارا تو بغیر سہارے تو بغیر گاڑرا تو بغیر بینہ تو بغیر تھمہ تو دنیا دا کوئی انجینئر ہو دی لمبائی چڑائی دس ساکتا لیاو دنیا دا کوئی انجینئر آسمان دی لمبائی کی نہیں ہے دی چڑائی کی نہیں پھر اللہ نے ویک ہو کنے قیمتی تارے ویج فٹ کی تے سیاد تا یہ تارے فٹ کر دی تے چان فٹ کر دی تا سورج فٹ کر دی تے حسیہ سیلنگ کرانے آویج بلبلانے آ بڑے راضی ہونے آ اللہ نے میری ربوبیت رو ویکھنا ہی میری پہچان کرنی آ تے رات تا ٹیم ہوئے نیری کو پراہت ہوئے کوٹھے تے مجید ڈائی ہوئے لمبائی آکے کدی میری سیلنگ والو نہیں دیکھے آکار